چوری چورا پلس ٹیم دورہ فرجی پیرامیڈیکل کالیج کے معاملے میں کاروائی کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈکٹر گروہ گروہر نے بتایا کہ آروپی پنکچ پوروال دورہ عبدالکلام گروپ آف ایجوکیشن بورڈ کے نام سے بغیر مانیتہ کے یوپی اتراخن بیہار سمیت چالیس جنپدوں میں فرجی پیرامیڈیکل کالیج چل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ چار لاکھ روپے لے کر پیرامیڈیکل کالیج کے فرنچائزی دی جاتی تھی ساتھ ہی فرنچائزی دورہ پرتیک چھات سے دھائی لاکھ روپے بھی وسولہ جاتا تھا ایس پی ڈکٹر گروہر نے بتایا کہ آروپی پنکچ پوروال کے تین بینک خاتہ کو سیز کیا گیا ہے قریب پندرہ لاکھ روپے کے رقم کو بھی فریز کیا گیا ہے آگے ویویشنا میں جو بھی ساچ نکل کر سامنے آئیں گے اس میں آگے کی ویدھک کاروائی کی جائے گی خلاصے کے دوران ساہیک پولیس ادیچک مانوسپارک بھی موجود رہے اس سمجھ میں گوروپنی سماندھاتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈکٹر گروہ گروہر نے کہا وقت دنوں میں تھانا چوری چورا سے سمندت ایک میڈیکل کالج جو کی ایک فرجی روپ سے سنچالت کیا جا رہا تھا اس کو جو فرنچائزی آگرہ کے ایک وقتی دورہ دی گئی تھی ایک سوسائیٹی انجیو کے روپ میں چلاتے ہوئے اس کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا گیا تھا کیونکہ یہ کھٹنا کرم گورکپور جنپد کے علاوہ اور بھی کئی جنپدوں میں ایسے کالج چل رہے تھے تو اس میں ایک وشیش جانچ ٹیم بنائی گئی تھی جس کو کی ہمارے جو ورکمان سی او کینٹ ہے اس پی صاحب دورہ اس کا پرویکشن کیا جا رہا تھا اس ٹیم دورہ آگرہ میں جا کر کے سرچ آپریشن کیا گیا جس میں اس سنستہ جس کا کی نام عبدالکلام ایڈوکیشن سوسائیٹی ہے اس سنستہ کی جو ٹکانوں پر شاپے ماری کی گئی وہاں سے کافی ایسا ڈیٹا ملا ہے کمپیوٹرز کا ڈیٹا ملا ہے اس کے اتریکت ایسے ایک سو نو کالجز کی جانکاری ملی ہے جو پردیش کے ویبین جنپدوں میں اس سنستہ دوارہ فردی فرنچائزی دے کر کے چلائے جا رہے تھے اس کے اس سنستہ کے اور ان عبدالکلام کے کئی اکاؤنٹس ملے ہیں جن کو کی فریز کرایا گیا ہے جن میں تقریباً پندرہ لاکھ روپے کی دھنراشی ہے ان کو فریز کرایا گیا ہے ان کی چار پروپرٹیز کی بھی جانکاری ہوئی ہے جو کی کافی قیمتی پروپرٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے سوچنا ہے جو ہے جو ہے جھوٹائی جا رہی ہیں اس پورے کرم میں اس گھٹنا کرم میں اور اس ویبیشنا میں جو بھی تتھے بھی تک پرکاش میں آئے ہیں اس کی ایک پوری بیسترد ریبورڈ ساشن کو اور ڈی جی مکھیالے کو بھی بھیجی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر یہ کالجز چل رہے ہیں جن جن پدوں میں یہ کالجز چل رہے ہیں وہاں کے سمندت ادھیکاریوں کو بھی اگریم کاروائی ہے تو یہاں سے بھی ریبورڈ بھیجی جا رہی ہے سر اس پورے معاملے میں ابھی تک کتنی گرفتاری بلیس کے جان چل ہوئی ہے یا پھر کتنے اپرادی دیکھیں اس میں جو مکھ بیوکت ہے پنکٹ کوروال اس کی گرفتاری بگت دنوں میں ہوئی تھی جس کو آلڑی کم لوگوں نے بریف کر دیا تھا اس کے اور پاریوارک میمبر جو ہیں اور بھی لوگ اس میں سامل ہیں ان کے لیے بھی ٹیم وہاں پہ گئی تھی لیکن وہ ابھی تک فرار ہیں ان کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں اور بھی لوگ جو بھی اس کی جت میں آئیں گے اور جن کا بھی اس میں دوش پرلکشت ہوگا ان کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گا ابھی اس میں ایک ویکتی کے ارسٹنگ ہوئی ہے باقی لوگوں کی تلاس جاری ہے ان کو حراست میں لے کر پوشتاج کرنے کے بعد ان کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گا